ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجنیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک میں کرونا سے اب تک مسید 21 امواد کے بعد حلافتوں کی تعداد 535 ہو گئی جبکہ کرونا وارث کے کیسز کی تعداد 23 ہزار سے تجاوز کر گئی لاغڈان کی وجہ سے ماہیگیری کے پیشے سے وابستہ افراد مزید پریشانی کا شکار ماہیگیروں کی کشتیاں جیٹی پر بیکار کھڑی ہیں شہر قائد میں نیا ہیٹ ویپ الرڈ جاری مہکمہ موسمیات کی مطابق درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گیٹ تک بڑھنے کا امکان ہے کرونا کے خلاف جنگ سماجی دوری اور سیف ایسیلویشن واحد ہتیار طبی ماہیین کا ایکسسائز پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ بچوں میں نظم زب پیدا کرنے کے غرصے کراچی میں بچوں کی افتار کا انتظام ڈیر سو کے قریب بچے روزانہ انتہائی نظم زب کے ساتھ افتار وصول کرتے ہیں پاکستان میں کرونا وارث سے اب تک مزید 21 افراد جا بہک ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 535 ہو گئی جبکہ نئے کیسز سامنے آنے سے مصدقہ مریضوں کی تعداد 23,274 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں اب تک کرونا کے مزید 1037 کیسز رپورٹ ہو گئے سب سے زیادہ امواد خیبر پختونخواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے 194 افراد انتقال کر چکے ہیں جبکہ پنجاب میں 156 اور سندھ میں 157 افراد جا بہک ہو چکے ہیں دوسری طرف محق میں صحت سندھ ڈاکٹر فرکان کے انتقال کے معاملے پر انکوائری رپورٹ مکمل کر لی ہے جس میں ڈاکٹر جگدیش کو غیر ذمہ داری کا مرتقب قرار دیا گیا ہے کراچی میں ڈاکٹر فرکان کی موت سیول انتظامے کی قفلت سے ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں جاری لوگ ڈاؤن کے حوالے سے صدر کلچر سپورٹس فیڈریشن اسرارب باسی کا کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن پر صوبائی اور وفاقی حکومت کی حکمت عملی سے ہمیں کافی حد تک نقصان پہنچا ہے ملک مجاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ افراد نہایت ہی پریشان ہو کر رہ گئے ہیں ماہی گیری پہلے ہی غربت کا شکار ہے حکام نے اس وابا کی وجہ سے ماہی گیری پر پابندی آئیت کر دی جس کی وجہ سے ماہی گیری مزید غربت کا شکار ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ماہی گیری جزیروں کے مکینوں کے لیے آمدنی کا واحد ذریعہ ہے ماہی گیری کی کشتیاں جیٹی پر بیکار کھڑی ہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے ہی زندگی مشکل تھی اور حکام کی جانت سے ماہی گیری پر پابندی آئیت کیے جانے کے بعد مزید زندگی مشکل ہو کر رہ گئی ہے اس حوالے سے ماہی گیری محمد صابر کا کہنا تھا کہ ہمارا کام مکمل طور پر رکا ہوا ہے میں بلکل بے روزگار ہوں اور میری کوئی آمدنی بھی نہیں ہے زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے ہم کیا کریں شہر قائد میں گرمی کی نئی لہر کے پیشے نظر محکمائی موسمیات نے نیا ہیٹ ویف علرڈ جاری کر دیا ہے ڈیریکٹر محکمائی موسمیات کہتے ہیں کل بھی درجہ حرارت 49 سے 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں چند روز سے دن کے اوقات میں سمندر سے چلنے والی ہوایں بند ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بتدری جزافات دیکھا جاتا ہے تہاں محکمہ موسمیات نے روہ ہفتے کے آخر میں مزید گرمی کی پیش کوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری ہیٹ ویف علرڈ کے مطابق 25 سے 27 مئی کے درمیان دن کے اوقات میں اس شمال مغرب کی جانب سے گرم ہوایں چلیں گی اور درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سردار سرپراز نے کہا کہ یہ مختصر دور آنیے کی موتدل ہیٹ ویف ہے اور 15 مئی کو گرمی کی ایک اور لہر آنے کا امکان ہے کل بھی درجہ حرارت 49 سے 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے جبکہ 8 مئی سے درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریٹ پر آ جائے گا یہ مائل ہیٹ ویف کے لیے ہم نے کہا تھا کہ 40-41 تک ٹیمپریچر رہا سکتا ہے کسی دن 6 اور 7 کو ہم کہہ رہے تھے کہ شاید 42 بھی چلا جائے تو کل 39 گیا تھا کل پہلا دن تھا اس کا اور آج 40 یا 41 جا سکتا ہے دوسری جانب ڈاکٹر ارسلان کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے شہری دن کے عوقات خصوصی طور پر صبح 11 سے سپہر 3 بجے کے درمیان باہر نہ نکلیں اپنا سر گیلے کپڑے سے ڈھاپیں روزے دار حضرات سہر اور افتار میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس سے بچاؤ کا طریقہ ہے کوشش کریں کہ دھوک میں باہر نہ نکلیں خاص کر صبح 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک دوران دھوک میں نہ نکلیں کیونکہ اس دوران گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے دھوک سے بچے اور اگر نکل نہیں پڑ رہا ہے تو کوشش کریں کہ سائے میں رہیں اور سر پیٹ گیلہ کپڑا رکھیں تاکہ اسے تھنڈا رہیں کرونا کے خلاف جاری جنگ میں سماجی دوری اور سیلف آئیسولیشن واحد ہتیار ہیں جنہیں نافذ کرنے کے لیے دنیا کے اکثر ملکوں میں لوگ ڈاؤن ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا کے خلاف جاری جنگ میں سماجی دوری اور سیلف آئیسولیشن واحد ہتیار ہیں جنہیں نافذ کرنے کے لیے دنیا کے اکثر ملکوں میں لوگ ڈاؤن ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہوا میں کرونا وارس بس گیا ہے سانس لینے میں بھی اب تو ڈر لگ رہا ہے یہ وہ چند جملے ہیں جو شہروں کے لوگ ڈاؤن کے بعد سے اکثر خواتین سے سننے کو مل رہے ہیں کراچی کے ایک علاقے میں مقیم خاتون فوزیہ کا کہنا تھا کہ شہر سمیت بچے بھی گھر پر ہوتے ہیں یا تو فرمائشی کھانوں کا سلسلہ لگا کر رکھتے ہیں یا پھر خبریں دیکھ کر ان پر تفسرے کرتے رہتے ہیں مجھے ایک لمحہ کچھ سوچنے سمجھنے کا نہیں مل رہا نہ جانے یہ صورتحال کب تک رہے گی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ بہت پریشان ہیں اسپیشلی گھر کی خواتین کیونکہ پہلے تو ہزبینٹس کام پہ جاتے تھے اور بچے سکول لیکن اب سب لوگ گھر میں ہی ہیں بکوز آف لوگ ڈاؤن اور بکوز آف دس پینڈیمک ڈیزیز کرونا وائرس ہم سب نے اس ڈیزیز کا مل کر مقابلہ کرنا ہے لیکن گھر کی خواتین بہرحال بہت پریشان ہیں میں بھی ایک پروفیشنل اور میں بھی جل گھر آتی ہوں مجھے کھانا جگل پہ ملتا ہے اور چائے بھی بنی بھی ملتی ہے لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مجھے اپنے تمام میٹس کو نکالنا پڑا اپنے سٹاپ کو نکالنا پڑا کہ کہیں یہ بیماری ہم سب گھر والوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور سمجھداری کا تقاضی بھی یہی ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود مینج کریں لوگ ڈاؤن ہماری ذہنی صحت پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے ڈاکٹر فلک کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم کافی ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تاہم اس سے بچنے کے لیے ایکسسائز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب کی دماغی صورتحال پر دینی ہمارا برین ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو اس طرح کرنا ہے اور لوگ ڈاؤن کو فروٹ فول ایسے بنانا ہے کہ آپ لوگ ڈیپ ڈیپ ڈیڈن ایکسسائز کر سکتے ہیں ڈیپ ڈیپ ڈیڈن ایکسسائز اس طرح کرنے کیلئے آپ کو جو سانس کو ڈھول کرنا ہے آپ نے ریورس میں کاؤنٹن کرنی ہے 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 اس طرح کرنے کے لیے آپ کو لبا گہرہ سانس چھوڑنا ہے آپ کو 10x کرنا ہے شہر کراچی میں مختلف فلاہی دارے اور مخیر حضرات اپنے اپنے طور پر شہریوں کو افتار کراتے ہیں تاہم شہر کراچی کے نیجی ہسپتال کے مالک نے خاص طور پر صرف بچوں کے لیے افتار کا انتظام کر رکھا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بچے روزے دار تو نہیں ہوتے لیکن افتار سے دلچسپی بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے شہر کراچی میں مختلف فلاہی دارے اور مخیر حضرات اپنے اپنے طور پر شہریوں کو افتار کراتے ہیں تاہم شہر کراچی کے نیجی ہسپتال کے مالک نے خاص طور پر صرف بچوں کے لیے افتار کا انتظام کر رکھا ہے جہاں روزانہ بنیادی سہولیات سے محروم کچھی بستیوں کے بچوں کو افتاری کرائی جاتی ہے ڈاکٹر علی کرونا سے بچاؤں کی تدابیر کو بلائے تاک رکھ کر روزانہ بچوں کو افتار کروا رہے ہیں ڈاکٹر علی کا کہنا ہے کہ افتار تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کام کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں لائن لگانے اور نزم و ضبط پیدا کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ روزانہ تقریباً ڈیر سو بچوں کو افتار کرایا جاتا ہے جو انتہائی نزم و ضبط کے ساتھ کتار میں بیٹھ کر اپنا افتار کر لیتے ہیں اور آزان کی آواز کے ساتھ اپنے اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں مجید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے